بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل آئی کے اوفیشل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وزن کم کرنے کا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا یا وہ عورتیں جن کو حمل کے دوران بار بار متلی ہوتی ہے قی آتی ہے کھانے کو دل نہیں کرتا اور میدے کے مسائل کا ایک انتہائی آسان اور مجرب نسخہ بتانے والا ہوں دوستو خوشک علو بخارہ یہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا اس کے بارے میں اور استعمال بھی کیا ہوگا اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو آدمی اپنے وزن کو کم کرنا چاہتا ہے وہ خوشک علو بخارے کا استعمال شروع کر دے موہ میں رکھ کر اس کو چوسے اس کی گھٹلی نکال دے مسلسل کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوتا جائے گا بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو تھوڑا بہت ورزش کرتے ہیں ساتھ میں خوشک علو بخارے کا استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے پر کنٹرول کرتے ہیں تو ان کا وزن ہفتوں کی بجائے دنوں کے اندر ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی وہ عورتیں جن کو دوران حمل قے آتی ہو متلی آتی ہو تو یہ بہت پریشانی کا وقت ہوتا ہے عورت کے لیے کیونکہ بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے بار بار قے آنا متلی آنا کھانے کو دل نہ کرنا اس کی وجہ سے کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے چہرہ سفید پڑ جاتا ہے تو ان کے لیے بہترین چیز ہے کہ وہ خوشک علو بخارے لے کر اس کو چوسنا شروع کر دیں مسلسل اس کا استعمال کریں انشاءاللہ تعالی ان کی کی بھی رک جائے گی اور یہ جو بار بار متلی آتی ہے دل خراب ہوتا ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی دل بھی خراب نہیں ہوگا تو خوشک علو بخارہ لے کر اس کو چوسنا شروع کر دیں اور دوستو وہ دوست جن کا برد پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے علاج کروا کروا کر تھک چھکے ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ خوشک علو بخارہ لے کر اس کو چوسنا شروع کریں یا ایسے کریں کہ رات کو تقریباً نو دانے علو بخارہ کے پانی کے اندر بھگو دیں صبح اٹھ کر اس کو اچھے طریقے سے مل کر پی لیں چھان کر پی لیں ایسے ہی صبح کو نو دانے پانی کے اندر بھگو دیں شام کو مل کر ان کو پی لیں انشاءاللہ تعالی صرف تین دن کے اندر ہی ان کو فرق محسوس ہوگا اور برد پریشر کا پہلے بھی چکپ کروا لیں اور بعد میں بھی کروا لیں ان کو زمین آسمان کا انشاءاللہ کے فضل و کرم سے فرق نظر آئے گا اور وہ دوست جو میدے کی تضابیت کی وجہ سے پریشان ہیں مسائل کے شکار ہیں دمائے کھا 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 کر تنگ آ چکے ہیں لیکن ان کے میدے کی تضابیت ختم نہیں ہوتی میدے کے مسائل ختم نہیں ہوتے تو ان سارے دوستوں کی خدمت کے اندر عرض ہے کہ وہ اپنے کھانے کے اندر آلو بخارے کا استعمال کریں خشک آلو بخارہ سارن کے اندر ڈالا کریں مرچ مثالوں سے پرہیز کریں میں پہلے بھی دوستوں کو رکھتا ہوں سرخ مرچ اور آج کل کے یہ جو مثالیں آگئے ہیں یہ ہمارے جسم پر کیا کیفیت لاتے ہیں وہ میں آگے آپ سے عرض کرتا ہوں تو جو آدمی میدے کی تضابیت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی خدمت کے اندر عرض ہے کہ وہ سارن کے اندر خشک آلو بخارے کا استعمال کرے دنیا کا استعمال کرے حلدی کا استعمال کرے ان چیزوں کا استعمال کریں گے ادرک اور زیرے کا استعمال کرے اس سے انشاءاللہ ہمارا بلڈ پیشر بھی کنٹرول کے اندر رہے گا اور میدے کی تضابیت بھی پیدا نہیں ہوگی میدے کے مسائل سے ہمیں چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اور دوستو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آلو بخارہ جتنا سفید ہوتا جائے گا اتنی اس کی تاثیر کم ہوتی جائے گی اور انجیر جتنی سفید ہوتی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا ہی کیمیکل سے پاک ہے تو آلو بخارہ آپ نے سرخ لینا ہے خوشک ہو سرخ ہو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا فائدہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا تو یہ جو ہم عام طور پر مثالیں استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری طبیعتوں کے اندر بیچینی میدے کے اندر تیزابیت بغیر کسی وجہ کے غصے کا آ جانا یا غصے کا زیادہ ہو جانا اگر ہم آج سے پچیستی سال پہلے دیکھیں تو لوگوں کے مزاج کے اندر یہ چیز نہیں تھی ان کے اندر برداشت کا غلبہ زیادہ تھا قتل و قتال عام نہیں تھا لڑائی جگڑے ہوتے تھے لیکن پھر سلیں ہو جاتی تھی نظام ٹھیک ہو جاتا تھا اور آج کل صرف دو باتیں ہو جائیں شام کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا تو طبیعتوں کے اندر غصے کا غلبہ ہے اور اس کی وجہ ہے ایک مثال آجات کا زیادہ استعمال غلط چیزوں کا زیادہ استعمال گیس والی چیزوں کا زیادہ استعمال بازاری تلیو ہی چیزوں کا زیادہ استعمال جو ہمارے جسموں کو ہمارے مزاج کو تباہ و برباد کر رہی ہیں تو خیر اس کی ایک لمبی تفصیل ہے میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر پہلے بھی بتا چکا ہوں تو خوشک آلو بخارے کا استعمال کریں گے آپ کا وزن کم ہوگا بلڈ پریشر کنٹرول کے اندر آئے گا میدے کی تضابیت ختم ہوگی میدے کے مسائل سے آپ کو چھٹکارہ حاصل ہوگا عورتیں جن کو حمل کے دوران مطلی آتی ہے خوشک آلو بخارے کا استعمال کریں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو اس کو اپنی غزہ کا حصہ بنائیں اپنی طبیعتوں کے اندر اس کو لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی بہت ساری بیماریوں سے آپ بچے رہیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل آئی کے اوفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ